لیکن عجیب بات ہے نا کہ رمضان آنے سے قبل قبل بھی لوگ آفل ہو جاتے ہیں یعنی وہ سارے کام جو رمضان میں نہیں ہونے چاہیے وہ ہوتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ضروری تو نہیں نا کہ رمضان المبارک میں سارا وقت بزاروں میں گزر جائے کپڑے رمضان سے پہلے بھی خریدے جا سکتے ہیں رمضان سے پہلے سلوائے بھی جا سکتے ہیں جوتے رمضان سے پہلے بھی آ سکتے ہیں مطلب سارا رمضان کیا اسی کام آپ اران ہوں گے یہ کپڑوں والا بھی نمازیں کم پڑتا ہے وہ کہتا ہے راشین دنوں میں ہے اور کریانے والا بھی کہتا ہے راشین دنوں میں ہے اور کولڈ ڈرنگ بیچنے والا بھی کہتا ہے راشینی دنوں میں اور درزی بھی کہتا ہے میں تو کئی تراویہ نہیں پڑ سکتا ہے اس لیے کہ بڑے لوگوں کا کام دینا ہے کیوں نہیں ہم چیزوں کو سمجھتے جو کام بڑے پہلے کرنے کے ہیں ان کو پہلے کریں یہ تو غافل لوگ ہیں کہ جو وقت دیکھیں نا اگر خیرات بات رہی ہو تو لینے والا ہی سو جائے اسے کچھ ملے گا وہ کہے گا جی میں نے تو بڑی دیر کا لنگر کھولا ہوا ہے تو ہی نہیں آیا تو رمضان میں تو خدا کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے لیکن جس کو موقع ہی نہ ملے جس کا ٹائم ہی بازاروں کی نظر ہو جائے جو کسی اور چکر میں پڑا رہے اپنی غفلت کی پٹیاں اتاریں زندگی غافلوں کی طرح نہ گزاریں جن کو پتا ہے نا ان کی سزا ڈبل ہے جن کو خبر ہے نا وہ مجرم بڑے ہیں وہ کستن کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ان سارے معاملات کا جائزہ لیں جن معاملات میں استلاحات کی ضرورت ہے